دوستو آجم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے الڈراؤنڈر کے بارے میں جو اپنی بہترین بولنگ کے ساتھ ساتھ اپنے لمبے چپکوں کے لیے بھی مشہور ہے ہم بات کر رہے ہیں ہردک پانڈیا کی ہردک پانڈیا کا سٹائلش لکھ اور ایٹی ٹیوڈ باقی پلئیر سے الگ دیکھنے کو ملتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ہردک پانڈیا کی پرسنل لائف بائیوگرافی لائف سٹائل ہاؤس فیملی وائف انکم نیٹ فرد وہ تمام ترچیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی ان کی زندگی کے سفر کے کچھ ہم باتیں آپ کو بتائیں گے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے تو ویڈیو کو سکپ مت کرنا اور آخر تک دیکھنا اگر آپ ہردک پانڈیا کے فین ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ہردک پانڈیا کا فل نیم ہردک ہیمانچو پانڈیا ہے انہیں پیار سے ہیری بھی بولاتے ہیں ہردک پانڈیا کا جنم 11 اکتوبر 1993 کو سوریاسی صورت گجرات میں ہوا دوہزار تیس کے حساب سے اب ان کی عمر تیس سال ہے پیشے سے ایک کرکیٹر ہے اور کرکیٹ میں الراونڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں ہردک پانڈیا کی ہائٹ چے فٹ ہے دوستو ہردک پانڈیا صورت گجرات میں ایک میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے ہردک کے فادر کار فائننس کا ایک چھوٹا سا کاروبار چلاتے تھے ہردک کے پتا کو کرکیٹ کافی پسند تھا وہ اکثر ٹی وی پر انڈیا کے سارے میچز دیکھا کرتے تھے ہردک کا ایک بڑا بائی بھی ہے جس کا نام کرنل پانڈیا ہے ہردک شروع میں اپنے بائیوں اور دوستوں کے ساتھ گلی کرکیٹ کھیلا کرتے تھے لیکن جب ان کے فادر نے دیکھا کہ گاؤں میں کرکیٹ کے فیسلیٹیز نہیں ہیں تو ہردک کے فادر گاؤں میں اپنے اچھا خاصا بھلا کار فائننس کا کاروبار چھوڑ کر وڈودرا چلے گئے صرف اور صرف اپنے بچوں کی کرکیٹ کی اچھی ٹریننگ کے لیے وڈودرا میں پوری فیملی صرف ایک کمرے کے گھر میں رہنے لگی کرکیٹ کی اچھی ٹریننگ کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو کیرن مور کرکیٹ اکیڈمی میں ایڈمیشن کروائی ہردک کی کرکیٹ اکیڈمی میں ٹریننگ کافی اچھی طریقے سے ہونے لگی ہردک کو پڑھائی میں کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا ہردک زیادہ تر کرکیٹ گراؤن میں نظر آتے تھے پڑھائی میں کچھ خاص لگاؤ نہ ہونے کی وجہ سے ہردک نے صرف نومی کلاس تک پڑھائی حاصل کی ہردک کو دوہزار تیرہ میں وڈودرا کرکیٹ ٹیم میں لیا گیا ہردک وڈودرا کے لیے کہلتے ہوئے اپنی ٹیم کو سید مشتاقلی ٹروفی جتوانے میں مدد کی ان کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے دوہزار پندرہ میں آئی پیل میں بھی ان کی سیلیکشن ہوئی دوہزار پندرہ کے آئی پیل میں انہیں ممبئی انڈینز نے خریدا دوہزار پندرہ سے دوہزار اکیس تک ہردک ممبئی انڈینز کے لیے کہلے دوہزار بائیس کے پلئیئر سیلیکشن لسٹ میں ہردک کو گجرات ٹائٹنز نے خریدا اور ٹیم کا کپتان بھی بنایا ہردک نے گجرات کو دوہزار بائیس کا آئی پیل ٹائٹل بھی جتوایا ہردک تئیس سال کے تھے جب انہیں انڈین انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں لیا گیا ہردک نے اپنا پہلا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ چبری جنوری دوہزار سولہ کو اسٹریلیا کے خلاف کہلا ہردک نے اپنے پہلا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ میں دو وکٹے حاصل کیے انہوں نے اپنا پہلا ٹی ٹی انٹرنیشنل میچ سولہ اکتوبر دوہزار سولہ کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا ہردک نے اپنے پہلے اوڈی آئی میچ میں بتیس گیندوں پر چھتیس رنز بنائے اور انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ انٹرنیشنل میچ چبیس جولائی دوہزار سترہ کو سریلنکا کے خلاف کھیلا ہردک شروع کے دو ٹیسٹ میچ میں تو کچھ خاص پرفارمنس نہیں دیکھا پائے لیکن ہردک نے اپنے تیسرے ٹیسٹ میچ میں اپنی پہلی ٹیسٹ سینچری مکمل کی ٹیسٹ انہوں نے ابھی تک گیارہ ہی میچ سکیلے ہیں گیارہ میچوں میں انہوں نے پانسو بتیس رنز بنائے ہیں ٹیسٹ میں ان کا ٹوپ سکور ایک سو آٹھ ہے ٹیسٹ کے گیارہ میچوں میں انہوں نے سترہ وکٹے بھی لیے ہیں ٹیسٹ میں ان کی ٹوپ بولنگ اٹھائیس رنز دے کر پانچ وکٹے حاصل کیے ہیں ٹیسٹ میں انہوں نے چھ آسی میچ سکیلے ہیں ٹیسٹ میں انہوں نے ایک ہزار سات سو نکتر رنز بنائے ہیں ٹیسٹ میں انہوں نے ایک ہزار سات سو نکتر رنز بنائے ہیں ٹیسٹ میں انہوں نے ایک ہزار سکور بیانوے ہیں ٹیسٹ میں انہوں نے چھ آسی میچوں میں انہوں نے چھ راسی وکٹے بھی لیے ہیں ٹیسٹ میں انہوں نے چھ آسی میچوں میں انہوں نے چھ آسی وکٹے بھی لیے ہیں تی ٹوینٹی انہوں نے بیانوے میچ سکیلے ہیں بیانوے میچوں میں انہوں نے ایک ہزار تین سو اٹالیس رنز بنائے ہیں تی ٹوینٹی میں ان کا ٹوپ سکور اکتر ہے تی ٹوینٹی کے بیانوے میچوں میں انہوں نے تریتر وکٹے بھی حاصل کیے ہیں تی ٹوینٹی میں ان کی ٹوپ بولنگ سولہ رنز دے کر چار وکٹے حاصل کیے ہیں آئی پیل انہوں نے ایک سو پندرہ میچ سکیلے ہیں 115 میچوں میں انہوں نے 2309 رنز بنائے ہیں IPL میں ان کا ٹوپ سکور 91 ہے IPL کے 115 میچوں میں انہوں نے 53 وکٹے بھی لیے ہیں IPL میں ان کی ٹوپ بولنگ 17 رنز دیکھ کر 4 وکٹے حاصل کیے ہیں حردک اپنے لمبے لمبے چککوں کے لیے مشہور ہے آج ان کے انسٹاگرام پر 28 ملین کے قریب فولوورز ہیں دوستو حردک پانڈیا آپ کو کیسے لگتے ہیں میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیے دوستو آپ کو حردک پانڈیا کی فیملی سے ملواتے ہیں حردک کے فادر کا نام ہیمانشو پانڈیا ہے ہیمانشو پانڈیا اب ہمارے بیچ نہیں رہے سال 2021 کو ان کی ڈیتھ ہوئی حردک کی مدر کا نام نالینی پانڈیا ہے حردک کا ایک بھائی ہے جسے آپ سب جانتے بھی ہوں گے حردک کے بھائی کا نام کرنل پانڈیا ہے کرنل پانڈیا پیشے سے ایک کرکیٹر ہے میریٹل سیٹس کی بات کر رہے تو حردک پانڈیا میریڈ ہے حردک کے وائف کا نام نتاشا اسٹینکویچ ہے جو کہ پہلے ان کی گلفنڈ بھی تھی ان دونوں نے شودہ فروری 2023 کو شادی گی حردک اپنی فیملی کے ساتھ گجرات میں رہتا ہے گجرات میں ان کے ایک بڑا خوبصورت ہاؤس ہے جو 6000 سکوائر فٹ پر پہلا ہوا ہے ہاؤس کو بہتی باریکی لگجری ڈیزائن سے تیار کرایا گیا ہے اس کے علاوہ حردک کا ممبئی میں بھی ایک ہاؤس ہے اس ہاؤس میں ضرورت کی تمام تر فیسیلیٹیز موجود ہے جیسے جیم، سویمنگ پول، گارڈن، پارکنگ ایریا ایک سیکٹرا اس ہاؤس کی پرائز تیس کروڑ ہے حردک لگجری کارز کے بھی کافی شوقین ہے ان کے پاس ایک یا دو نہیں بلکہ آٹھ کارز موجود ہے ان کی کچھ مہنگی کارز کے نام اور پرائز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حردک کے پاس ہے رولز روئس یہ حردک کی پسندیدہ اور سب سے مہنگی کاروں میں سے ایک ہے جس کی پرائز 6 کروڑ 20 لاکھ ہے دوسری ان کے پاس ہے لیمبرگینی ہاراکین جس کی پرائز 3 کروڑ 50 لاکھ ہے تیسری ان کے پاس ہے رینج رور ووگ جس کی پرائز 2 کروڑ 40 لاکھ ہے چوتین کے پاس ہے مرسیڈیز اے ایم جی جس کی پرائز 3 کروڑ 20 لاکھ ہے اس کے علاوہ ہردک کے پاس پوریش کینی اوڈی اے سکس جیپ کمپاس اور ٹویوٹا آئیٹوز بھی موجود ہے ہردک کی زیادہ تر انکم کرکٹ سے آتی ہے اور ساتھی ساتھ برینڈ انڈورسمنٹ سے بھی کافی اچھا انکم کما لیتے ہیں ہردک کو بی سی سی آئی ارلی پانچ کروڑ سیلری ادا کرتا ہے ہردک آئی پی ایل کے ایک سیزن کلنے کے پندرہ کروڑ چارج کرتے ہیں ہردک ایک ٹیس میچ کے آٹھ لاکھ چارج کرتے ہیں ایک اوڈی آئی کے پانچ لاکھ اور ایک ٹی ٹوینٹی کے دو لاکھ چارج کرتے ہیں ہردک کی منتلی انکم ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ ہے یہ ارلی انکم پندرہ کروڑ ہے ہردک پر برینڈ انڈورسمنٹ کے ایک کروڑ تک چارج کرتے ہیں نیٹ ورٹ کی بات کر رہا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی ٹوٹل مالیت گیارہ ملین امریکن ڈولرز ہے جو انڈین کرنسی میں 91 کروڑ کے قریب بنتے ہیں دوستو یہ تھی ہردک پانڈیا کی لائف سٹائل ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ ضرور کرنا